بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کنستائین تمام میرے جو دیکھنے والے پالورز اور مجھے سننے والے ہیں جو یوٹیوب پہ گوگل پہ کہیں بھی جو میری ویڈیو سن رہے ہیں سب کو میری طرف سے سلام علیکم لاسٹ ہے ہم جو چیز ڈسکس کر رہے تھے اور ہم نے اس کو لیکسس کو کمپلیٹ نہیں کیا تھا کنسرن آف سم ریزنز ہم ان کو کمپلیٹ نہیں کر پائے تھے تو ہم لاسٹ جو پڑ رہے تھے ریڈ کر رہے تھے اس میں میں لیکچس کنوی کر رہا تھا وہ تھا الیزبیتن ڈراما کامیڈی اینڈ ٹریجیڈی کامیڈی ہماری کمپلیٹ ہو چکی تھی ٹریجیڈی کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اور وہ جو ٹریجیڈی کا جو پارٹ ہوں سے کمپلیٹ نہیں کیا جس کی وجہ سے اسے آج کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں جو ٹریجیڈی ہے جس طرح کہ ہم بات کر رہے تھے لاسٹ لیکچس میں ہمیں نے کی کہ ٹریجیڈی کے اندر اور کامیڈی کے اندر بہت سارا ڈیفرنس ہے کامیڈی جو ہے وہ جو برائٹ پارٹس ہوتی ہیں زن کی خوشکوار ہلا گئے جو ہم نے خوشیوں میں گزارے ہوتے ہیں جب ہمارے ماں باہب ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہم نے زندگی کی جو ہارٹشپ سے ہم کو دیکھا نہیں ہوتا اس وقت ہم زندگی کو بڑا ہی انجوائی کر رہے ہوتے ہیں اس کی لذت لے رہے ہوتے ہیں تو وہ جو ہمارے پارٹس ہوتے ہیں زندگی کے جو بڑے برائٹ سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹریجیڈی میں نہیں آتے وہ کامیڈی میں آتے ہیں لہذا جو ٹریجیڈی ہے وہ کامیڈی سے کمپلیٹ ڈیفرنٹ ہے ٹریلیڈی وہ چیز ہوتی ہے جو کتھارسز کریئٹ کرتی ہے جو آنکھوں میں ویپس جس جسے دیکھ کا پرفارم ہوتا ہوا یا جسے سن کر ہماری آنکھوں میں آنسو آجاتے ہیں ہمارے دل کے اندر جو دل کی دنیا ہوتی ہے نا وہ بدل جاتی ہے ٹھیک ہے تو لہذا جو ٹریجیڈی ہوتی ہے وہ اپنے ہر جو ہے نا پیرامیٹرز کے لحاظ سے کامیڈی سے الگ ہوتی ہے اور ایک بات ہے جو انسان کی ٹریجیڈی ہوتی ہے نا جب اس کے ساتھ ٹریجیڈی ہوتی ہے نا تو میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو ٹھیک ہے تب اسے صحیح پتہ چلتا ہے کہ اس کے زندگی میں ہنے کا مقصد کیا تھا ٹھیک ہے پھر اسے زندگی کے جو لائفز ہے نا وہ اس کا احساس ہوتا ہے کہ زندگی کیا ہے کیونکہ بہت سارے جو رائٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ زندگی کے اندر جو خوش ہی ہوتی ہیں وہ تو قوم پرما فل سٹاپ ہائی فن اس کے صورتیں آتی ہیں ورنہ باقی زندگی کا جو سنٹنس ہے پورا جملہ جو ہے وہی جو سٹوری ہے وہ تو پرائیویشنز میں گزر جاتی ہے جو پرائیویشنز ہوتی ہیں سفرنگز ہوتی ہیں وہاں ہی تو پتہ چلتا ہے کہ ہیرو کون ہے جس طرح کہ ہم سب جانتے ہیں سوڈنٹس آف انگلیش لٹریچر کہ موڈرن ایز میں ہیرو کا کونسیپٹ ہے نا وہ اسی مطلب سے چیز ہو گیا وہ پرانے ہوتی ہے نا وہ لائف کے جس غمغین پہلو ہوتے ہیں نا سائیڈرز پہلو ان کو سامنے لے کے آتی ہے اور اس کے بعد اور اپریشن ویلنیز ٹریچری اور مرڈرز ایویلز ان سے بھری ہوتی ہیں تو لاسٹ لیکچر میں ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر فاسٹس کی کریسٹل فن مارلو کی وہ کریٹ رائٹر تھے ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے میں لاسٹ لیکچر میں یہ بات کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے ہر انسان کی جو لیمیٹیشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور انسان اپنی نیمت سے پائے نہیں ہو سکتا یہ بھی زندگی کی ایک ریالیٹی ہے لیکن کریسٹل فن مارلو کی رائٹنگ ساتھ ایک میسل ضرور دیتی ہے وہ میسل کیا ہے کہ انسان کو کا جو گول ہے نا وہ بلند ہونا چاہیے اس کا مقصد بڑا ہونا چاہیے چھوٹے کی جو خواہش ہے وہ تو کرنی ہی نہیں چاہیے کیونکہ گول جو بڑے ہوں گے آپ کی جو مقصد آپ کی جو منزلیں ہیں وہ تو انسان کی سوچ کا آپ کی اقصی کرتی ہیں جتنے بڑے خواب ہوں گے تعبیر بھی تو پھر اتنی بڑی ہوگی ٹھیک ہے کہ انسان کو مورٹل بنایا گیا وہ مورٹل نہیں ہے یہ کریسٹل فن مارلو بھی جانتا تھا تھوڑی سی چیز کو بھی کلیر کر دوں کیونکہ موسٹ اپ دی ٹائم یہ تریڈیسزم آتا ہے اس بیچارے پہ کہ وہ جو تھا نا آٹ آف لیمٹ تھا لیمٹ سے باہر نکل کے بات کرتا تھا اور یار وہ لیمٹ سے باہر نکل کے بات کرتا تھا ٹھیک ہے لیکن وہ کیا اسے پتا نہیں تھا کہ وہ انسان ہے وہ گوڑ تو بھی نہ بن سکتا لیکن اس نے جو میسیلز لیا وہ یہ دیا کہ جو گول ہے نا آپ کی جو رائٹر ہے حقیقت میں اس کو لکھنا کیا چاہیے اس کو لکھنا یہ چاہیے کہ اس کی جو رائٹنگ ہے وہ پرپس اور انٹر ہونی چاہیے جس طرح کہ اقبال پہ تو پھر یہ بات کرتا ہے نا کہ انسان فرشتوں سے بھی اپسل ہو جاتا ہے جب وہ انسان بن جاتا اقبال پہ تو پھر مقدر سے لڑنے کی بات کرتا ہے نا اس کو سامنے سنڈر کرنے کی بات نہیں کرتا اور اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ سینٹ ہے اور بچاری کرسل فرمالوں پہ بات آئے تو پھر ماری جیسے سکولرز کہتے ہیں کہ نہیں نہیں جس طرح کہ میں بھی اس نے لیکچر میں کہہ رہا تھا کہ نہیں انسان کو لیمٹس میں رہ کے بات کرنی چاہیے وہ لیمٹس سے باہر نکل جاتا تھا لہذا جی وہ یہ اسے یہ خیال کرنا چاہیے تھا کہ وہ امورٹل ہے اور امورٹل جو ہے ان کی ان کی بانڈری ہیں ان کی خدی ہیں نہیں یار مسئلہ یہ ہے کہ آپ بانڈریز آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کی کچھ ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے مرنے ہے جو مرضی کر لیں آپ اپنی لائک کے ساتھ اپنی موت کے ساتھ نہیں گھڑ سکتے لیکن جب کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ مر کے بعد میں زندہ ہوگا اس کا جو کام ہے وہ کبھی مرے گا نہیں وہ کام کچھ ایسا کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جسموں کی موت تو موت نہیں نہ ہوتی ٹھیک ہے جو گریٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور ان کی زندگی لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے اور پھر وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کریسٹل فرمارلو ہے وہ وہ ہے تو تب ہی میں اسے آئے ڈسکس کر رہا ہوں کہ اس کی جو رائٹنگ ہے ڈاکٹر فارسس کے اندر ٹھیک ہے اسے ہم نے نیکرومنسی سمجھ کے سمجھ کے کہ جی وہ تو آرٹ کی بات بھی نہیں کرتا وہ سائنس کی بات بھی نہیں کرتا میں جب یہ چیز سنتا ہوں بہت سے پروفیسٹرز اور سکولرز بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو نیکرومنسی کی بات کرتا ہوئے اس کا وہ ٹلئے غور سے تو دیکھیں وہ تو ایک ایک لائن میں نیکرومنسی کو سامنے رکھتے ایک سمبل کا دورے بات کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے وہ کیا بات کرتا ہے جیسے کو کہتا ہے کہ میں انڈیا جاؤں گا اور انڈیا سے فروٹ لے کے آؤں گا حقیقت میں وہ جو سنچریز اگر